پاکستان کے اندر اگر آپ آنے والے وقتوں کی بات کریں دو ہزار تیس کے سپتمبر کی تو سپتمبر سے پہلے تین ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ خریف کر رکھ لیں گے تو ڈالر جیسے ہی تین سو پچاس تک جائے گا یا جاتے ہی آپ کے انویسمنٹ آسمان پر ہوگی پاکستان کے اگر آپ کرنٹ آکاؤنٹ کی بات کریں تو مسلسل دوسرے مہینے میں ماشاءاللہ سے سرپلس ریکارڈ کیا گیا جبکہ روہ مالی سال کے ابتدائی دس مہینوں کے دران خسارہ جو ہے پاکستان کا اگر سلانہ بنیاد پر بات کریں تو 76 فیصد کم ہوا ہے جس کی وجہ سے حکومت کی جانت سے درامداد کو محدود کر دیا گیا تاکہ پاکستان کی بہران زدہ محشت کو سنبھالا جا سکے اور یہ پاکستان کی اس پیڈی ایم حکومت کی ایک اچھی کاوش ہے جو چیز کوئی اچھی کرتا ہے اس کو سراحنا چاہیے دیکھیں پاکستان معاشی بہران کی زد میں ہے یہ سب کو پتا ہے ایسے میں جو لوگ دو ہزار تیس میں فائدہ لینا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے تین چیزیں خرید کر رکھ لیں اور بھول جائیں ایک سال کے لیے یعنی سبتمبر تک آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی انویسمنٹ کی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا آپ نے بھول کرنا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا سب سے پہلی چیز ہے جی آپ کوئی بھی کمرشل شاپ یا کمرشل پلوٹ خرید کر رکھ لیں کہیں پر بھی نہ ریزیڈنشل پلوٹ خریدے نہ کوئی بھی ایسی چیز ریال اسٹیٹ فائل خریدے صرف کمرشل شاپ یا کمرشل پلوٹ میں انویسمنٹ کر دیں اگر یہ انویسمنٹ آج آپ کو مل رہی ہے کر لیں اگر کوئی نئی سوسائٹی ہے پزیس پلوٹ آفر کر رہی ہے کمرشل پلوٹ آفر کر رہی ہے اچھی ریٹ پر مل رہا ہے باہر نہیں ہے مارکٹ میں آپ کے پاس پیسے ڈپوزٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کو اپرچنیٹی مل رہی ہے آپ کو موقع مل رہا ہے ایسی انویسمنٹ کا تو آپ آنکھیں بند کر گئے وہ انویسمنٹ کر دیں اس کی مارکٹ دسمبر تک آپ کو پیسے دے گی اور اتنے زیادہ پیسے دے گی کہ آپ کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا پاکستان کے حالات تب تک بہتر ہو سکتے ہیں جب تک پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کے بعد سٹینڈ نہیں ملتا تب اتنا موشی بہران نہیں ہوگا کیونکہ تب تک پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور لوگ آپ کو مارکٹ میں بھوم نظر آئے گا کمرشل مارکٹ کے اندر کیونکہ یہ ریٹیل ایکٹیوٹیز آؤٹلیٹس کیفے ریسٹورنٹ جتنی بھی یہ چیزیں ان کے اوپر پاکستان کے اندر رش نہیں کم ہوا مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ٹیم ہوترنز نے ٹیم ہوترز نے اپنی پہلی سیل کے دوران ریکارڈ کائن کیا تو اگر آج آپ نے کمرشل شاپ یا پلوٹ ہولڈ کیا ایک سال کے لیے تو آنے والے دو سال میں وہ ٹاپ پہ رہے گا نمبر ٹو پہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گولڈ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور گولڈ میں انویسمنٹ کرنا ہر وہ بندہ جس کے پاس ایک لاکھ دو لاکھ کی اماؤنٹ ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کو منافع بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین آپسن ہے کہ آپ چاندی خریدیں دیکھیں جی بہت سارے لوگ گولڈ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن ہر بندہ گولڈ میں ابھی انویسمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ گولڈ کی پرائس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے میڈل پلاس بندے کی پہنچ میں نہیں ہے گولڈ تو ابھی سلور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر تین ہزار تولہ ہے پاکستان کے اندر اور اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ سلور میں انویسمنٹ کر دیں آنکھیں بند کر دیں چاندی میں انویسمنٹ کر دیں آنکھیں بند کر دیں جیسے ہی سلور مارکٹ بوم کرے گی اور یہ کرے گی مارکٹ بوم یہ جو سلور ہے تین ہزار پے تولہ یہ قریباً پانچ ہزار پے تک جائے گا آپ اس کو تب سیل کر دیں جیسے ہی پانچ ہزار پے کو ٹچ کریں آپ اس کو سیل کر دیں کیونکہ پانچ ہزار کے بعد یہ نیچے آئے گا تو قریباً دو سے تین ماہ میں آپ اچھی ارننگ کما سکتے ہیں سلور بھی گولڈ ہی کی طرح ہے نہ یہ گرے گا اتنی جلدی دو سے تین ماہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے آپ کو منافع ہوگا اور یہ ہولڈ کریں گے تو آپ کو منافع ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سلور کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ سلور بھی آپ گولڈ کی طرح گھر پہ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو اس میں نہ تو خرابی کا کوئی ٹینشن ہے آپ کو نائچ کی وہ ایک سپائری ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین انویسمنٹ ہے میڈل کلاس بندے کے لئے نمبر تھرڈ پہ اگر آپ بات کریں پاکستان کے اندر تو کموڈیٹیز بیس انویسمنٹ کریں آپ کہیں پر بھی اگری کلچرل لینڈ اگر آپ کو رینٹل یلٹ پہ ملتی ہے آپ کو اگری کلچرل لینڈ ملتی ہے کہیں پر سستی ملتی ہے وہاں پر انویسمنٹ کریں کیونکہ اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو جیسے آئی ایم ایف کرز نہیں دے رہا پاکستان کو پاکستان کے اپنے ملک میں ہمارے ملک میں اتنی زیادہ پوٹینچل ہے کہ اگر آپ اگری کلچرل سیکٹر میں پیسہ لگائیں اور اگر آپ نے لگا دیا پیسہ تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ریٹ پہ آپ کہیں پر بھی اگری کلچرل لینڈ کسی بیک وڈ ایریا میں خریدتے ہیں وہاں پر اگر آپ کموڈیٹیز بیس پروڈکشن کرتے ہیں آپ ویڈ پروڈکشن کرتے ہیں آپ رائز پروڈکشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے ریٹ کو دیکھیں تو اگر آپ کو گورنمنٹ اچھا ریٹ دیتی ہے تو آپ کا منافع ہوگا لیکن اگر آپ کو گورنمنٹ ریٹ اچھا نہیں بھی دیتی تو بھی آپ کو منافع ہوگا اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جو گندم کا ریٹ نکلا چار ہزار سے چار ہزار چار سو روے لوگ آپ کو مارگر میں چار ہزار چار سو روے پہ گندم دیتے نظر نہیں آتے کیونکہ فورڈ پروڈکشن کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بنی ہے کہ اس کے بینہ لوگوں کا گزارہ نہیں ہے تو ہر وہ بندہ جو اس میں انویسمنٹ کرے گا وہ دوبے گا نہیں کیونکہ گورنمنٹ کے ریٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو منافع ہوگا تو آپ اس کو ہولڈ نہ کریں زخیرہ اندوزی نہ کریں آپ کو منافع ملتا ہے مناسب منافع ملتا ہے آپ اس کو سیل کریں لیکن اگر گورنمنٹ کا ریٹ آپ کے خرچے نہیں نکالتا آپ کے ایکسپینسز نہیں نکالتا تو آپ اس کو اپنے ریٹ کے امطابق زخیرہ اندوزی کیے بینہ سیل کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کر کے جیسے لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی ورنہ گورنمنٹ کے ریٹ کون دیکھتا ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے آپ اپنی پروڈکشن کریں کیونکہ اس وقت پاکستان میں مقامی اشیاء جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے کیونکہ درامداد بند ہونے سے لوگ مجبور ہیں اور کموڈیٹی بیس بزنس انویسمنٹ نہیں ڈوبے گا یہ بات آپ لکھ لیں پاکستان کے اندر سپتمبر سے پہلے یہ تین چیزیں خرید کر رکھ لیں آپ کو انشاءاللہ منافع ہوگا ڈالر تین سو پچاس اگر پاکستان کے اندر ٹچ کرتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بہترین سرمایہ کاری ہے تو آپ کو بہترین منافع دے سکتی ہے اگر اسی طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان ویلڈ ٹی وی پر نئے ہیں تو اپنی قیمتے رائے کا اظہار کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ